موسیقی قابل اخترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہمارا یہ سہری کا دسترخان اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج اللہ کے فضل سے چار علمائی کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں بائین طرف سے اگر شروع کریں تو مفتی سحیل وزا عمجدی صاحب مفتی عامر صاحب مران عمران بشیر صاحب اور علامہ تقی مہد بی صاحب اور یہ رمضان کے ہم آخری عشرے میں آگئے ہیں اور کل جو گزری ہے اس میں تاقرات کے اوپر ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے انسان یا ایوہ الانسان ما غرقا بربک الکریم وہ کونسی ایسی چیز ہے جس نے تجھ کو مجھ جیسے کریم رب سے دور کر رکھا ہے تو میں ان علمائی کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کونسی چیز ہے حضرت جس نے ہمیں اتنے کریم رب سے دور کر رکھا ہے مفتی سحیل صاحب جب ایک شخص ہوتا ہے نا ایک بادشاہ ہو یا گھر کا سربراہ ہو یا کہیں کا سربراہ ہو جس کے پاس بڑی ایک طاقت ہو سب اس کے ماتاحت ہوں تو ایک لارڈ پیار سے کہتا ہے نا جاتے ہو کہاں جاتے ہو جاؤ آنا تو میرے پاس ہی ہے آوگے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے لوٹ کر میرے پاس ہی ہوگا عجیب اے جنات اور انسان کے گروہ بھاگو جہاں بھاگ سکتے ہو بھاگو جب زمین کے آخر میں پہنچو گی نا کائنات کے ذرے ذرے پر ہماری بادشاہت پاؤں سبحان اللہ دوسری بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہاں پر بڑے کریمانہ انداز میں فرما رہا ہے کہ یا ایوہ الانسان ما غرقا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا دنیا نے زینا للناس حب الشہوات من النصہ والبنیم والقناتی والمقنترہ من الضاب والفدہ والخیل مصومہ والانعام والحرس یہ سونے چاندی کے ڈھیر یہ بیوی بچے یہ مال و دولت کے امبار یہ سواریاں تجھے ان چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا کہ شیطان کیا مزین کر کے لے آئے تیرے پاس تو تُو گمو کر رہے گیا لیکن سن کل مطاع دنیا قلیل یہ بہت تھوڑا ہے تو جہاں جائے گا تھک ہار کر جب لوٹ کر دیکھے گا تجھے ہماری رحمت نظر آئے گی تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دکھا ہے اپنے رب کریم سے تو رب کریم کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا جب تجھے تھک ہار کر اپنے رب کے پاس آنا ہی ہے تو ایک فریش انداز میں آ جانا خود بخود آ جانا اپنے رب کریم کے پاس مران اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ آج ایک سوال بھی تھا کہ قرآن میں ایک جگہ اموال کو اور مال کو اور گھر والوں کو فتنہ کر کے بھی بلایا گیا ہے کیا مراد ہے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فتنے سے عربی میں مراد ہوتی ہے آزمائش اچھا امتحان اصل میں ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو فتنے کا مطلب فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اولاد فساد ہے آزمائش ہے اولاد کے تقاضے اولاد کی محبت اب دیکھنا یہ ہے کہ غالب کیا آتی ہے ٹھیک یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم غیر ضروری چیزیں کوئی عام سی چیزیں اللہ کے لیے ان کو قربان کر دیں ٹھیک لیکن جہاں بات آتی ہے اولاد کی اہل و عیال کی بیوی بچوں کی وہ بہت اہم ہوتے ہیں ہمارے لیے تو اس لیے وہ بن جاتے ہیں آزمائش پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی کی محبت میں لوگ جو ہے وہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتے ہیں انہی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بساوقات حرام کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو یہ آزمائش ہو گئی اور انہی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی طرف مصروف رہنے کے لیے بندہ اپنے رب کریم سے غافل ہو جاتا ہے ما غر رکا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ غافل کس نے کیا تجھے میں ایک لفظ آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس پہ کہنا چاہتا ہوں جنہیت بھائی کس نے غافل کر دیا آپ یہ سوچیں کہ ہم غافل ہیں اللہ سے لیکن وہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں بھلا دے ایک لمحے کے لیے بھی ہم تو بے پرواہ ہیں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاہُمْ ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر ہم نے بھی ان کو بھلا دیا بس ایک جملہ عرض کروں گا جی میرے حضرت وہ ایک رب ہو کر سب کو ملائزہ فرما رہا ہے سب کو رزق عطا فرما رہا ہے ہم اربہہ عرب ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کر رہے ہیں ہم نہیں یاد رکھتے ہیں اچھا ملنہ ایک جگہ پر پھر یوں بھی آیا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے کیا مراد اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عام طور پہ لوگوں نے چار چیزوں پہ اعتماد کر کے زنگی گزارنے کا شعار بنا رکھا ہے اور چاروں چیزوں کے اندر پریشان ہو کے ظلیل ہو کر پھر واپس اللہ ہی کی طرف آنا پڑتا ہے اور اس کو یوں ذکر فرمایا کچھ لوگ تو مال کے بلبوتے پہ زنگی گزارتے ہیں اور قلتوں کا سامنا اور کچھ لوگ اپنے سٹیٹس اہدے ڈگریان ان چیزوں کے چکروں میں پڑتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے زلیل ہوتے ہیں جو اپنے علم کے بلبوتے پر چلتے ہیں وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو لوگ اپنی اقل کے بلبوتے پہ چلتے ہیں وہ نادان اور پاغل بن جاتے ہیں لیکن آخر میں فرمایا منع تمدا علاللہ جیسے کہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ کافی نہیں ہے جو اللہ کو کافی بنا کے چلتا ہے اللہ پہ اعتماد اور بروسہ کر کے چلتا ہے فلا قل ولا ظل ولا ظل ولا اختل اس کے مال میں بھی برکتیں ہیں علم میں بھی برکتیں ہیں اقل میں بھی برکتیں ہیں ہر شئے میں برکتیں ہیں اللہ اکبر تقیب بھائی وہی بات جو میں نے مفتی صاحب سے پوچھئی ما غرقا برب کل کریم وہ کونسی چیزیں ہیں جس نے تجھ کو اتنے کریم رب سے دور کر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت آیت ہے سورہ انفتار کی اور میں ارز کروں گا کہ صرف ایسا نہیں کہ مال اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے اور دھوکے میں رکھتی ہے یا اولاد جو ہیں وہ انسان کو مغرور بنا دیتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی لیکن اس کے باوجود وہ پروردگار کے سامنے خاضر خاشے رہے جناب خطیع تاہرہ کو بہت مال ملا لیکن اس کے باوجود سب رائے خدا میں انفاق کر دیا تو ایک راز ہے جو قرآن مجید میں ایک جگہ پر بیان ہوا ہے کہ یقینا انسان پروردگار سے بغاوت کرتا ہے کب جب وہ اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے غنی کا لستعمال نہیں ہوا مستغنی محسوس کرتا ہے یعنی اللہ سے بے پرواہ غنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان امیر ہو گیا تو امیر ہونے میں قبات نہیں ہے لیکن ایسا امیر ہو گیا کہ اپنی امیری پر غمند ہے کہ میں امیر ہوا ہوں اور میرا پیسہ ہے اور میرا مال ہے اور پروردگار نے اس میں کیا کمال کیا ہے تو یہ جو مستغنی ہونے کا جو احساس ہے اس پر پروردگار نے انسان کو ملامت کیا ہے کہ جب یہ احساس پیدا ہو جاتے تو بغاوت کا جذبہ یہ بھی ہو جاتا ہے مفتی صاحب یہ ہو جاتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دو مثالیں انبیاء کی صیرت میں میں نظر آتی ہیں جناب ایوب علیہ السلام کی مثال ہے جو انہوں نے بڑی پریشانی میں غربت میں بڑے مسائب کے ساتھ زندگی گزاری اور دوسری مثال جناب سلمان علیہ السلام کی ہے تو دونوں نبیاء خدا ہیں دونوں معصوم ہیں دونوں پروردگار کے سامنے خاضر خاشے ہیں تو دونوں مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پروردگار کا نافرما ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امیر ہونے کے ساتھ پروردگار کا بڑا موتی ہو فرما بردار ہو اور اسی طریقے سے جو غریب ہے ممکن ہے وہ بے صبرہ ہو وہ ممکن ہے کہ خدا نہ خاصتہ چوری کرنے والا ہو تو ہمارے جناب ایوب کی مثال لگ دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے تھے میں اس کے لئے اور چھوٹا سی شیر ہے جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایسے کر لیں کہ میں آپ حضرات کو یہاں روک رہا ہوں کیونکہ ہمیں فوراں بریک میں نکلنا ہے انشاءاللہ والعزیز میرے عزیز دوستو کہ ابھی ہماری یہ مجلس جو ہے علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ آزان کے بعد بھی رہے گا رہے گی جائے گا نہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد آزان فجر ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان لا الہ اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ انکا لا تخلف المعاد عزان اگرامی ازان کے بعد دعا مانگا کریں کہ ازان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کو جو ازان کے بعد دعا سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے اللہم این نسلک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرا اللہم این نسلک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرا اللہم این نسلک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرا وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآسحاب اجمعین برحمتکر یا رحمت روح مدینے چلا میں مدینے چلا پھر گرم ہو گیا مدینے چلا پھر گرم ہو گیا مدینے چلا قیب ساچا گیا مدینے چلا جھومتا جھومتا مدینے چلا پھر گرم ہو گیا مدینے چلا پھر گرم ہو گیا مدینے چلا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر مدینے چلا پھر گرم ہو گیا 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 میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا وہ احد کی زمین جس کے اندر مقیم میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا روح مستر ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مستر ٹھہر تو نکلنا ادھر اتنے چل دی کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باند رہتے سفر چل دی کیا کرے گا ادھر باند رہتے سفر میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ماشاءاللہ خواتین حضرات ایک بار پھر ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ اور آپ کے کچھ سوالات کچھ ہمارے سوالات ان حضرات گرامی سے ہم پوچھیں گے حضرات کچھ ذرا تھوڑے سے عجیب و غریب مسائل ہیں جن کا میں آپ سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک یہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی نادانستہ طور پر قرآن کے گر جانے پر عمومن لوگ آٹا وغیرہ خرات کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بادک وسلم چونکہ انجانے میں اسے نہیں معلومتا غلطی سے قرآن شریف اس طرح گر گیا تو ظاہر ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی لوگ کفارے کا پوچھتے کفارہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا لیکن احتیاطاً یہ ہے کہ تو توبہ کر لے اور آئندہ ذرا احتیاط سے قرآن شریف کو تھامے اور کچھ نہ کچھ صدقہ وغیرہ دے دے اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے کفارہ وغیرہ نہیں ہے یہی عرفق جافرہ کی مطابق یہی نظریہ ہے کہ جب انجانے سے گر گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قصور تو نہیں ہے جانبوش کر تو یہ غلطی نہیں کی گئی ہے لہٰذا اگر توبہ کر لیتے ہیں اور کچھ بھی صدقہ خیرہ دینا چاہیں تو دے دیں کوئی اس کے اندر مضائقہ نہیں ہے یہ کوئی غلط ہے لیکن کوئی واجب نہیں ہے کوئی اس کے اندر واجب کفارہ نہیں ہے مفتی مہر ساس یہ سسر اور بہو ساس اور دامات کیا یہ محرم ہے آپ اس میں یہاں بالکل ساس بہو سسر یہ محرم ہے ساس جو ہے وہ حکمی طور پر ماں ہوتی ہے تو درجہ ماں کا ہی ہوتا ہے اس کو حج پر بھی لے جایا جا سکتے اپنے ساس یہاں بالکل یہ محرم ہوئی ٹھیک اور بہو ساس اور دامات جو بھی محرم جو بھی محرم ہوتے ہیں ساس اور سسر کے لئے مولی مرم صاحب یہ جو لوگ اپنی دکان یہ جو ہمارے سڑکوں پر یہ جو لوگ اپنی دکان آگے تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث باق میں آتا ہے جو ظلم زیادتی کر کے ایک بلس جگہ بھی کسی کا قبضہ لے لیتی ہے کوئی بھی انسان زیادتی کر کے کوئی جگہ ایک بلس کے بقدر چاہے وہ حکومت کا مال ہو چاہے عوام کا ہو کسی کا بھی ہو کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا ظلم زیادتی چاہے وہ حکومت کا مال ہو اس کی بھی شریعت نے اجازہ نہیں دی جو حد مقرر کی گئی ہیں اس کی ہمیں پبندی کرنی سے میں اس میں یہ ارس کروں گا کہ وہ قبضہ تو خیر نہیں کر رہا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکریٹ میں تمام کے تمام دکاندار جو ہے وہ اپنا سامان باہر رکھتے ہیں چونکہ گورنمنٹ کے اعتبار سے قانونی اعتبار سے غلط ہوتا ہے پکڑ ڈکڑ بھی ہوتی ہے اب ایک دکاندار سامان اندر رکھیں باقی دکاندار باہر رکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ گھاک میں ہی طرف نہیں آئے گا نہیں لیکن یہ تو آپ اس کو ایک پرمٹ دے رہے ہیں نہیں پرمٹ نہیں دے رہا اس کے باوجود بھی یہ غلط ہے اس کے باوجود بھی غلط ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے راستے کے حقوق بتائے کہ راستوں میں بیٹھو نہیں کیوں نہ بیٹھو کہ آنے جانے والوں کا حق ہے لہٰذا ایک بندہ کریں پوری مارکیٹ والے کریں وہ غلط ہے اور وہ زمین ان کی نہیں چلنے پھرنے والوں کی ہے تو لہٰذا جتنی دکان آپ نے خریدی ہے اس حد تک رہیں اس حد تک رہیں اچھا کیوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک جہاد سے صحابہ واپس آئے تو جیسے بندہ آکے سمان رکھ دیتا ہے راستہ بند ہو گیا تو آکے حضور کو عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں راستہ بند ہو گیا تو آپ نے اتنے سخت الفاظ سرمایا فرمایا فلا جہاد ان کا کوئی جہاد میں جو لوگوں کے عوام ناس کا راستہ بند کر لیں بلکہ خدا نہ خاصتہ کسی کا گھر ایسی مارکیٹ میں ہو تو بیچارہ وہ گھر کی خواتین باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتی ہیں اتنی مارکیٹ میں جمکٹا ہو جاتا ہے تو لہٰذا ہر ایک کا خیال کرنا چاہیے جتنی دکان آپ کی ہے اس حد تک رہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص یہ تہیہ کر لیں تو انشاءاللہ راستہ چلنے والوں کے لیے بھی آزادی ہو جائے گی موتی صاحب آپ سے یہ ایک سوال اصل میں یہ اتنی بار آ چکا ہے میں یہ سوال پچھلے تین دن سے مسلسل آ رہا ہے میرے پاس اور میں کیوں ہم اس پہ کیوں کہ موتی صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تقیبہی اور آپ کے بڑے بھائی سے بھی ہم کافی اس پہ گفتو کر چکے ہیں تو میں اس کو اوائٹ کر رہا تھا لیکن آج انہوں نے پھر بھیج دیا ہے اور وہ سوال ان کا یہ ہے یہ یا تو یہ کوئی ماں ہے یا یہ کوئی باپ ہے جو اپنی بچی کے بارے میں پوچھ رہا کہ شادی کے معاملے میں لڑکی یا لڑکے کو کس حد تک آزادی حاصل ہے کہ وہ پسند کی شادی کر رہے آپ سے پوچھتا ہوں پھر آپ سے پوچھتا ہوں شادی کے معاملے میں جس کی شادی ہو رہی ہے لڑکا یا لڑکی اصل اختیار ہی اسی کا ہوتا ہے ٹھیک جب تک لڑکا یا لڑکی ہاں نہ کہیں تب تک شادی نہیں ہوگی آپ نے جو لیمٹ پوچھی ہے آپ اجاب و قبول کی بات کر رہے ہیں آپ اجاب و قبول کی بات کر رہے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو میں انٹرسٹینڈ کر رہا ہوں میں چوائس آف گرل اور چوائس آف بوئی کی بات کر رہا ہوں یہ چوائس کے لیے بھی ہے اجاب و قبول کے لیے بھی ہے اچھا البتہ البتہ یہ ضرور ہے کہ لڑکا یا لڑکی جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے گھر والوں کی بھی پسند اور رضا مندی کو شامل کریں ان کی ناراض کی نہ قبول کریں حد کیا آپ نے بات کیے کف کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کف کا مسئلہ کف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے اپنے پیشے کے اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں نا اسٹیٹس ایکول ہونا چاہیے یا پھر اس سے بھرک ہونا چاہیے اگر اسٹیٹس میں کوئی کمی آتی ہے تو پھر لڑکی کے والدین اس پر اوبجیکشن کر سکتے ہیں لیکن اسٹیٹس ایکول ہے پھر اگر لڑکی کے والدین اوبجیکشن بھی کرنا چاہے ہیں تو نہیں کر سکتے ہیں یہ ہے حد لیکن طریقہ یہ نہیں ہے جس طریقے سے آج کل وہ ماں باپ کو بلکل اوائٹ کر دیا جاتا ہے بسا اوقات اور دوسری طرف بھی ایک انتہا ہے کہ ماں باپ بلکل اولاد کی رضا مندی کو اوائٹ کرتے ہیں تو دونوں کی ہم اہنگی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور اختلافات نہیں ہوں گے میں اس کے سسلے میں کہ یہ شادی کا بندن ایک بہت مبارک بندن ہے اور بہت مبارک رشتہ ہے اور قرآن مجید میں جب ایک دعا ذکر ہوئی ہے تو بڑی خوبصورت دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں ازواج کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے آنکھوں کی تھندک قرار دے دے انہیں آنکھوں کی تھندک بنا اور اس کے فوراً بات یہ دعا ہے کہ جب ایسی فیملی ہو جائے تو ہمیں متقین کا امام بنا دے تو اگر فیملی ایسی ہو خاندان ایسا ہو تو پھر آدمی اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ پھر دوسروں کے لیے وہ ایک رول موڈل بن جاتا ہے اور اس حسلے میں یہ ہے کہ کچھ مشورے دیئے گئے ہیں روایتوں کے اندر بہت زیادہ روایتیں اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں کہ لڑکے کے لیے مشورے دیئے گئے ہیں کہ اگر کسی خاتون سے شادی کرنا جا رہے ہیں تو اس کی حسن و جمال کو نہ دیکھیں اس کی حسن و جمال کو نہ دیکھیں قد و قامت کو نہ دیکھیں اس کی جس چیز کو دیکھنا ہے اس کی دینداری کو دیکھیں بڑا انیشنل سی بات ہے حضرت یہ میں سمجھ نہیں آرہی یعنی اگر لڑکی پسند ہی رہا ہے چار دن کے بعد اس کے لیے ایک بہترین مثال دی ہے میں کیا کروں اس کی دینداری کا بلکل ایک بہترین مثال اس کے لیے دی ہے کہ جو حسن و جوانی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جانے والی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہے کہ جیسے کبھی بارش ہو جاتی ہے اور سبزہ اکتا ہے تو سبزہ کسی کام کا نہیں ہوتا لیکن دیکھنے بہت خوبصورت ہوتا ہے کہا کہ وہ لڑکی جو حسن و جمال کے اندر بہت آگے ہو وہ اس سبزے کی معنی ہے کہ جو بارش آنے کے بعد گندگی میں پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی سمر نہیں دیتی ہے کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی ہے تو کہا کہ خوبصورتی پر نہ جائیں بلکہ اس کی دینداری کو دیکھیں اور دوسری بات ہے کہ اس کی عفت کو دیکھیں کہ باعفیف ہے باقدامن ہے یا نہیں ہے اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو باقی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی اور تیسری اور چوتھی چیز یہ کہا کہ چونکہ لڑکی کے بارے میں زیادہ انسان معلومات نہیں لے سکتا ہے گرچہ کہ شریعت نے اس کے اندر اجازت دی ہے کہ شادی سے پہلے ایک ملاقات ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر بالوں کو دیکھا جائے یا کچھ جو ظاہری حسن ہے اس کو دیکھ سکتا ہے انسان لیکن ایک نظر کی حد تک کہ خدا نہ خاصتہ کوئی عیب تو موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بیانی کیا گیا ہے کہ اس کے والدین کو ضرور دیکھیں کریمت الاصل ہو اگر ماں باپ شریف ہوں گے تو یقیناً اولاد بھی شریف ہوگی ایک یہ پروسس ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہیلپ کرنے والی ہے دنیاوی اور دینی امور کے اندر تو یہ لڑکی بہت اچھی ہے یہ تمہاری زندگی میں تمہیں سپورٹ کرے گی اور تمہاری ہیلپ کرے گی اسی طریقے سے جب لڑکے کے لیے جا انسان تو اس کے اندر بھی تین باتوں کو دیکھیں ایک دینداری دیکھیں اس کے اندر مذہبی ہے اگر مذہبی ہوگا تو بہت ساری برائیوں ویسے ختم ہوگئی وہ شراب سے دور ہوگا وہ خدا نہ خاص سا محرمہ سے دور ہوگا یہ بہت ساری مسائل ویسے ہل ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی پاک دامن ہو وہ بھی نظر جھکا اگر چلنے والا ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہو اخلاق بالخصوص کا آگیا کہ مردوں کا دیکھا جائے کیونکہ اگر مرد کے اندر تن مزاجی ہوگی اگر گرم مزاج کا ہوگا تو یہ زندگی آسانی سے آگے نہیں بڑھائے گی آپ کی بات پر تقیب بھائی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ نے فرمایا دیندار بھی ہو باشرہ ہوگا تو اس کو لڑکی نہیں پسند کرے گی لڑکی کو تو نہیں اتنی پسند کہ بھائی اس کی داڑی بھی ہو اور سر پہ ٹوپی بھی ہو میرا مطلب ہے مفتیز بھائی باشرہ افراد کی ایک سے زیادہ شادی ہو رہی ہے یہاں پر میں آپ کی بات مانو میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں اپنے اس معاشرے کی جس معاشرے میں مراتا ہوں میں ایک بات دست کروں آپ کو پہلے بات یہ بتائیے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آٹھ دس سال پہلے کی کر رہے ہیں اچھا لیکن اب وہ دینداروں کو لوگ بیٹیاں دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پر جو دین سے دور ہوتا ہے اس سے اپنے بیوی کے ریٹس ہی نہیں پتا بیوی کے ریٹس نہیں ہی پتا حقوق نہیں پتا کم از کن دیندار جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرتا ہے تو اس وقت لوگ دینداروں کو دینا پسند کرتے ہیں اچھا جی ابھی یہ لہو جو رہا ہے الحلی اللہ اچھا دوسری بات میں حضر کروں کہ قبلہ نے جو فرمایا لڑکی سے جو شادی کی جاتی ہی نا حسب و نصب کی وجہ سے مال کی خوبصورتی کی وجہ سے دینداری اور خلق کی وجہ سے اب وہ جو بات آپ نے فرمائی نے کہ حسن و جمال کو کیوں نہ دیکھے دیکھنا چاہیے فنکحو ماتابلکم النسا صحیحی نا اس بھی ساری چیزیں آ جاتی لیکن حسن و جمال کو پریورٹی نہ دے پریورٹی نہ دے ترجید ہے اس کے خلق کو اس کی دینداری کو تو فرمائے کہ جس نے حسن و جمال کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا حسب و نصب بڑا عالی خندان ہے تو بعض وقت وہ پھس جاتا ہے وہ ذلی رسوا ہو جاتا ہے لیکن جو دینداری اور خلق کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی خائب اور خاسب نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے لڑکے کے بارے میں فرمایا جب تمہاری لڑکی کا رشتہ آ جائے جس کے خلق اور دین پر تم راضی ہو تو رشتہ نہیں کرو گے تو فتنہ فساد برپا ہو حجیب اچھا یہ ایک میرے اپنے جاننے والوں کے اندر ید ہم اپنے ساتھ ہوا وہ لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے لئے ہم نے بڑا اچھا رشتہ دیندار لڑکے کا رشتہ ڈھونڈا تیار بھی ہوئی آئی اس نے لڑکے کو دیکھا لڑکے کو دیکھنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جنید بھائی اس سے کہتے ہیں یہ ابھی داڑی کاٹ لے مجھ سے شادی کر لے شادی کے ایک سال کے بعد رکھ لے ابھی کاٹ دے میری فرنڈز میرا بہت مزاق اڑائیں گی یہ میری خود کی سنیوی بات اور یہ ایک بہت یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سمی دیندار گھر کی لڑکی کہہ رہی ہے اس کی عمر گزر رہی ہے اس کے رشتے ہی نہیں آ رہے میں اس لڑکی سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ داڑی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ کے پیارے محبوب کی سنت کو ہٹا دیتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو کیا کریں گے اسے اور اللہ کرے کہ وہ داڑی نہ کٹے اور سنت مصطفیٰ کو قائم رکھے اور اس کی برکت اللہ تبارک وطالعہ اس لڑکی کو بھی عطا فرمائے تو پہلی صورت زیادہ بہتر ہے کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے بہت خوبصورت مولی عمران صاحب اس لڑکی نے شادی نہیں کی اس لڑکے سے نہیں کی نہیں کی میں ارز کروں گا اس میں میں درخواست کروں گا نہیں کی اس نے اور ابھی تک نہیں کی اور اس سال بعد کو بھی دو سال گزر گئے ہیں اور اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اس کو ابھی بھی کوئی پرنس چارمنگ چاہیے جو آئے اور اس کو لے کر جائے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے آپ کے بارے میں مشرہ کر لیں ہاں آپ کے بارے میں مشرہ کر لیں جنید بھائی میں ایک بات ارز کروں گا کہ ہمارے ہم ازاج یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک سال بعد الحمدللہ یہ دیندار ہو جائے گا لیکن جب مال و دولت کے بارے میں آتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ غریب لڑکے کا رشتہ ہے انشاءاللہ پروردگار اسے ایک سال بعد امیر بنا دے گا یہ گھر میں آئے گی جبکہ یہ پروردگار کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر رکھ کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اگر یہ فقیر ہوں گے تو پروردگار اپنے فضل سے انہیں غنی بنائے گا تو جس چیز کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ غریب ہے نہیں معلوم کیسے زندگی گزارے گی پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ اسے امیر بنائے گا دینداری کے بارے پروردگار نے وعدہ نہیں کیا ہے بلکہ پہلے ہی کہا ہے کہ دیندار کا رشتہ تلاش کرو ایک اہم بات جو انتہائی ضروری تھی کہ وہ لڑکی شادی کرے نہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو چیزیں ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہیں سنت سے متعلق ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں ہیں یہ چاہے شادی کا معاملہ ہو یا ہماری مشاگل حیات میں کبھی بھی ایسا معاملہ آئے ہمیں کبھی بھی دین کی اقدار کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جو اہم بات ہے شادی نہ کریں پسند نہیں ہے کہہ دیں لیکن داڑی پسند نہیں ہے یہ نہ کہیں ہاں آپ نے صحیح مچھا آپ نے بلکل صحیح فرمایا جی وہ بخت تو ختم ہو گیا بلکل اختصار کے ساتھ دست کروں گا بات یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کا مزاق اڑانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا شاید مختی صاحب مزاق مزاق نہ اڑایا آپ فرنس کی بات نہ سنیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رسول کس میں راضی ہے اور اللہ تبارک ابتالی نے خواتین پر تو اتنا کرم فرمایا کہ کسی مرد کی شادی ہو گئی اب مرد کو اس کی آدات نہ پسند ہیں اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی چیز نہ پسند بھی ہے نا اس کے ساتھ نباہ کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک ابتالی نے تمہارے لیے شوروں سے فرمایا جا رہا ہے تمہارے لیے اس میں خیر کسی رکھ دے اچھی اولاد رکھ دے اور ایک اختصار کے ساتھ کہوں گا باقی معاملہ یہ ہے کہ جب بیوی بن جاتی ہے تو اسے تو بعض وقت شوروں کی عادت پسند نہیں آتی اچھا اگر وہ ولی ایک کامل بھی ہو تو تب بھی کہتے ہیں تو ولی نہیں ہے ایک ولی کامل کا واقعہ ہے نا مجھے ٹیڑا اڑا کے اڑا رہے سے جی جی مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ اس نے کہا کہ تو کیسا ولی ہے ابھی میں ایک ولی کو دیکھ کر آئی ہوں وہ ہوا میں اڑا تھا کہا وہ میدو تھا کہا اچھا اس لیے میں کہتی ہوں ٹیڑا کیوں اڑا تھا ٹیڑا کیوں اڑا تھا خیر یہ تو میہ بیوی کا ایک معاملہ ہے اور یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے میں اصل میں اپنی اس بہن پر تنقید نہیں کر رہا تھا بلکہ میں اپنی اس بہن کی طرف سے بات کر رہا تھا اور ان علمائے کرام سے میں چاہتا تھا کہ یہ اپنی رائے دیں اس بہن کے بارے میں جس کو داڑی میں لڑکا پسند نہیں اور وہ یہ چاہتی ہے کہ شروع میں وہ داڑی کاٹ لے بعد میں رکھ لے یہ جیسے علمائے کرام فرما رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور سنت میں وقار ہے اور یہ ہماری اپنی وراثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری وراثت ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم پیار کرتے ہیں اللہ ہمارے دل میں ڈالے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پیار کریں کہ یقین کرو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اس کے لیے جو اللہ کے رسول کی زندگی اور اس کی سنت پر چلے آج کے لیے بریک لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی